یہاں پر حملہ کر دیا پر سامورائی اور دھاؤ نے انہیں ہرا دیا ان پاور سیمبلز کی مدد سے جو انہیں ان کے جنم داتا سے ملے تھے اب شیدانی نائلوک نے ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور وہ پرتفی پر قبضہ کرما چاہتے ہیں پر ان کے راستے میں کھڑی ہے ہیلوز کے ایک نئی یوپیڑی جہے کہتے ہیں پاور رینجر سامورائی ہے یہ باہر گٹار کون بجا رہا ہے ہائی کسی سے ملے ہی دوستو میں ہوں تیری میں میہ کا بھائی ہوں سامورائی ایسا جیڈن میہ مائک کیون ایمیلی انتونیو موسیقی 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 تم میاں کے بھائی ہو؟ احسنی بچپن سے ہی آؤ شیبہ ہاؤس میں تمہارا سواگت ہے ووہ یہ تو کمال ہے ویسے میاں اس وقت ہے کہاں وہ کیون کے ساتھ گھر کا سامان لینے گئی ہے کہیں تم لوگ اس سے کھانا تو نہیں بنواتے نہیں ہم وہ سبق سیکھ چکے ہیں اس سے چاہے جتنا لڑوالو لیکن کھانا کبھی مت بنوانا تو تم کس کام سے آئے ہو ٹیری میں سمر برک میں یہاں کے چلڑنس ہاؤسپیٹل میں والنٹیئر کر رہا ہوں پیرنس کا ماننا ہے کہ مجھے میڈکل سکول میں ایڈمیشن ملنے میں آسانی ہوگی کیا وہاں گیٹار بجانے والی ڈاکٹرز کی زیادہ مانگیں یہ نہیں میں تو اپنا خود کا بینڈ بنانے کی کوشش میں لگا ہوں بس چاہتا تھا میاں اس میں گائے میاں گاتی ہے ہو بہت ہی اچھا بچپن کے دنوں میں تو ہم بنانے والے تھے دنیا کا سب سے مہان بینڈ پر پھر ایک دن یہ پاور رینجر والی بات ہو گئی اس سے یاد آیا ہم ضرور رکھتے پر کوئی بات نہیں جا کر دنیا کو بچاؤ میں بس ماسٹر کے ساتھ ٹائم پاس کرلوں گا بس یوں گئے اور یوں آئے میں کہیں نہیں جاؤں گا ظاہرہ ان سپاہیوں کی کوئی کلاس نہیں ہے میرے خیال سے انہیں اچھی تحر لڑنا سیکھ کرالا چاہیے تھا تمہیں نہیں پتا یہ سیکھیں گے تب بھی لڑنا ہی پائیں گے اتنی چل دی نہیں بدواشو بس آگیا ہے انہیں سبب سکھانے کا چلو ایک کھیل ہو جائے کیا کوئی ڈاچ بول کھیلنا چاہے گا تم سب ایسے کھیلتے رہے تو ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا جو آخری بچا وہ سڑا ہوا انڈا اب یہ یاد رہے جو ہم سے لڑا سمجھو وہ گیا سوری میں دیر سے آئی پر لگتا ہے تمہیں سمحل لیا مدد کے لیے شکریہ آئے انٹونیو اچھا ہوا تم آس پاس تھے مجھے خوشی ہے کہ میں کام آیا میاں مجھے ایک بات یاد آگئی ہمیں اسی وقت شیبہ ہاؤس جانا ہوگا کیوں کیا بات ہے میاں کا بھائی تمہیں اس سے ملنا چاہیے وہ تو ایک زن گٹار پیار جیسا ہے میرا بھائی اس کے گٹار کے ساتھ ہاں اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بینڈ میں گاؤ یہ بات ہے رکو تمہارے بھائی کا ایک روک بینڈ ہے کمبال ہے مجھے اس سے ملنا ہی ہوگا مجھے بس ایک گٹار لانا ہوگا پھر میں تم سب کو وہی ملتا ہوں ہاں اسے جانے ماں دینا ہائی ٹیری ٹیری میاں ہی کافی دن باعت مل رہے ہیں ٹیری یہ ہے کیون تم گلو ہو نا تمہارے بارے میں بہت سرا ہے میری بہن کی افاظت کرنے کے لئے تھانکس ہاں یہ بہت ہی اچھا گٹار ہے میں دیکھ سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں آہ تھانکس تو تم یہاں کیا کر رہے ہو میں پھر سے اپنا بینڈ بنا رہا ہوں ہم فرائیڈی کو ایک کانسٹ کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ گاؤ آہ نہیں آہ کمون میاں ہم تمہیں سٹیج پر گاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کمون میاں تم گاتی ہو مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے اے کیا ہوا ٹیری یہ وقت تمہارے فیوچر کے بارے میں سوچنے کا ہے بینڈ کو پھر سے بنانے کا نہیں صرف ایک شو کی بات ہے میاں میں کسی ورلڈ ٹور پر نہیں جا رہا ہوں ہوش میں آؤ ٹیری ابھی تمہیں راک سٹار بننے سے زیادہ میڈیکل سکول میں جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تم موم ڈیڈ جیسی باتیں کر رہی ہو ہاں کیونکہ وہ صحیح ہیں ہم بس تمہارا بھلا چاہتے ہیں تھانکس میں خود اپنا بھلا بھرا سوچ سکتا ہوں مجھے یہاں پر آنا ہی نیچے تھا میں اپنا سامان لے کر آتا ہوں ٹیری تم میری مدد ہی نہیں کرنا چاہتی میں سمجھ کیا میں کوئی اور سنگر ڈھونڈ لوں گا اے ضرور تم ہی وہ میزیشن بھائی ہو ہاں میں ہی ہوں تو کیا تم واقعی اچھا بجاتے ہو یا بس ایسے ہی کیوں آزمانہ چاہتے ہو کیا میں تو مزاک کر رہا تھا میں انٹونیو تم کہیں جا تو نہیں رہنا میں تمہارے ساتھ کچھ بجانے آیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ بجا ایک منٹ کیا تم گاتے ہو ویسے مشلی پکڑتے ہوئے کبھی کبھی گاہ لیتا ہوں انہوں نے تو کبھی شکایت نہیں کی تو پھر دیر کس بات کی مجھے تمہاری گولڈن آواز سننی ہے سنائے تمہارا وحیکلر ہے گولڈن کیا صحیح پہچانا تمہیں لیجیے مالک اپنی دبائی پی جئے سامورائی رینجرز کے آگے تمہاری ہار نے ماسٹر زینڈریڈ اور مجھے بہت بڑا سردر دے دیا ہے یہ تو معمولی سی ہار تھی تمہارے پلانس ناکام رہے ہیں ہمیں کچھ اچھے نتیجے دیکھنے ہیں اس بار کامیابی میرے قدم چومے گی اپنی بے شمار طاقت کا استعمال کر کے میں ان پاور رینجرز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہیں خود کو ثابت کرنے کے موقع اب ختم ہوتے جا رہے ہیں تمہیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا کیا بات ہے انکل بلک یہ سامورائی کے طریقے بڑے اُلچھے ہوئے ہیں ہم چاہے جتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی ہمارے ہاتھ آتے ہی نہیں شاید ہمیں لمبے ہاتھوں کی ضرورت ہے میرا مطلب یہ ہے کہ شاید سامورائی بننے کے لیے ہمیں کوئی اور طریق اپنا نہ ہوگا چلو اپنی آنکھیں بند کر کے اس بات پر تھوڑا گور کرتے ہیں مل گیا جواب کیا ہوا ہم پرانے پیپر ریسائکل کریں گے ایک سامورائی یودھا کو بھی اچھی طرح سے کلا سندرتا اور سبھیتا کی بھی قدر کرنی آنی چاہیے مطلب ہم کچھ بنانے والے ہیں کیا ہاں سپائک ہم بنانے والے ہیں موسیقی 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 دوستوں ہم پوری طرح سے تیار ہیں بلکوچ سچ کہا بس شو کا انتظار کرو ہائی ٹیری میاں تو یہاں پر نہیں ہے بر تم چاہو تو اندر آ سکتے ہو مجھے بھی کافی سارے پاسس باٹنے ہیں کول تھانک فیچرینگ انٹونیو تم سب میں دم ہے یا بس ایسے ہی بہت دم ہے ہم نے ایک بڑا ہی بھڑکیلا نیا میوزک ایکٹ بنایا ہے جیسا کسی نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے آنے کے بعد میوزک کی دنیا میں آگ لگ جائے گی اچھا اور بتاؤ اتنی آگ لگے گی کہ ہمیں ہماری جان کی بہت فکر ہو رہی ہے اس لیے ہمیں باڈی گارڈ چاہیئے آج رات ہونے والے ہمارے ایک کانسٹ کی جو ہمیں ہمارے دیوانے فینس سے بچائیں گے فینس ان دونوں کے ہم چاہتے ہیں کہ جیسی ہماری پرفارمنس ختم ہو جائے تم ہمیں فوراں سٹیج سے نکال کر بیلڈنگ کے باہر لے آؤ لے آؤ جب تک ہم کسی محفوظ جگہ نہ پہنچ جائیں تب تک رکنا نہیں سمجھے اس میں ہمارا کیا فائدہ آہ ویسے اس کے لیے پانچ ڈالر کیسے رہیں گے ٹھیک ہے ہمیں سودا منظور ہے پانچ ڈالر وہ بھی اڈوانس میں اپنے روک پینٹ پر دھیان دینے کی بجائے تیری اپنے فیوجر پر دھیان کیوں نہیں دے رہا ارے میں تو سچ میں موم جیسا بول رہی ہوں ویسے ہم کافی مزے کیا کرتے تھے دنیا کا سب سے مہان بینڈ کام ہو گیا دیکھو 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 لڑکی کتنی پیاری ہے چلو اسے ہمارے کانسرٹ میں بلا ہو لڑکیوں کو راک سٹار بہت اچھے لگتے ہیں پیاری لڑکی ہے نائلوک کا حملہ معاف کرنا پر اس وقت میں زرہ جلدی میں ہوں پر میں تمہیں بلانا چاہتا میرے لیے؟ ٹھیک ہے سانکس پر ابھی مجھے جانا ہوگا اپنے بات میں ملوں گی گو گو سپرائی اس بار میں تم سب کو ہرا کر ہی رہوں گا سپرائی سپرائی اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو یہ ہوئی نہ کچھ بات ایک بار تم رینجرز راستے سے ہٹ جاؤ پھر میں اپنا پلان شروع کر سکتا ہوں اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا بھول جاؤ سر ایٹر کیا؟ تمہارا پلان جوگی ہو میں اسے روکنے آئی ہوں تم مجھے روک ہوگی تم میں ہمت ہے یہ بات تو ماننی پڑے گی پر مجھے ہمت پسند نہیں میاں تمہیں اس کی ضرورت ہے سیکس اس نے مدف دلے گی سپر سامرائی مول یہ کیا ہے؟ ٹھول دسک سپر سپن سوڈ سپر سامرائی سلاچ درد ہوا اچھا ہوا بہت اچھے تم نے کمبال کر دیا تمہیں لگتا ہے تم جیت گئے ارے کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے پپائرکس سپاہی پھر سے آگئے کوئی بات نہیں تیرے بھی دکھا دیں گے ہمیں کچھ سکت قدم اٹھانے ہوں گے سہی کا میاں سامرائی کومبینیشن ڈسک کا استعمال کرو ٹھیک ہے میں سامرائی میکرزورٹ بناتی ہوں سامرائی کومبینیشن میں بلزورٹ کو چلاوں گا چلو بلزورٹ اپنا کام شروع کریں بس میاں کا انتظار ہے ٹھیک ہے سامرائی میکرزورٹ ہم اے ہیں تم سب سواری کنے کے لیے تیار ہو تیار ہے چلو آمی رہے دکھا دیں کھلا کلو زورٹ ہمیں تمہاری سروت ہے کلو زورٹ ٹرانسورمیشن کلو پیٹل زورٹ ایز تیار کمال کی ٹائمینگ ہرے بچو وہ آ رہے ہیں ہمت بتا رہا ساتھیوں جیڈن اب انہیں دکھانے کا وقت آ گیا ہے کی بلزورٹ کیا کر سکتا ہے صحیح کا چلو پھر انہیں دکھا ہی دیں بلزورٹ ٹرانسورمیشن بول میگا زورٹ لڑائی کے لیے تیار اب چلو انہیں ان کی اس کی جگہ دکھا دیں ان کا بار انہی پر بہت اچھے آگ کے بدلے آگ بی بے چلو ساتھیوں ان کا خیل ختم کریں ہم تمہارے ساتھ ہیں دو کا کمال گانانہ پاو سمارے سکرائے ریمولونگ لیزر بلاسٹر اسے کہتے ہیں اس لیے رک انڈ رول سمارے رینجرز ہماری ہوئی ہاں ہے سے کرو پہنے تمہاری بائیں ترم ایسے اب ذرا یہ دیکھو کیسا لگا میا تم کونسٹ دیکھنے نہیں آ رہی نہیں میرا من نہیں کر رہا میا تمہارے اور تمہارے بھائی کے بیچ کوئی پروبلم ہے اسے کسی کونسٹ میں حصہ لینے کے بجائے پہ کریئر پر دھیان دینا چاہیے اوہ ٹھیک ہے پر اس لنبی لڑائی کے باہد ہم سب تھوڑا انجوائی کرنے جا رہے ہیں بہہ ٹیری کی کونسٹ کا فلایر اس کا کونسٹ چینٹی کی لیے ہے اور ہم آپ کے سامنے پیش ہے ترکتی بھڑکتی ہوئی نئی جوڑی سپائک سپائک اور فریش مہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے börjar ٹھیک اٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں ہم اچھے لگے انہیں سچ میں اچھے لگے ہمیں چل کر سب کی بہبائی لینی چاہیے نہیں نہیں چلو چلو انہیں یہاں سے باہر نکالنا لیکن ہمارے فینس انہیں انہی سے دور کرنے کے لیے تو ہمیں پیسے دیئے تھے ایسا بھی کوئی کرتا ہے ہماری باری ہے کیا میاں آئی ہیں آپ تک تو کوئی بھی نہیں آیا ہے مجھے یقین ہے وہ آ جائیں گے کم آن سب کو اپنا جلوہ دکھاتے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن زوردار تانیوں سے سواگت کیجئے دھا ریبل راکرز کا موسیقا 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 انٹونیو تم نے کمال کر دیا ہمیں بلانے کیلئے دائم تمہارا جواب نہیں مرکس کا مجھے اس میں بہت مزایا پر فشنگ سے اچھا کچھ بھی تم کمال کر دیا تم کبھی نہیں سدھرو تم نے مجھے بتائے کیوں نہیں یہ کونسٹ چیلٹی کے لئے تھا تم نے پوچھا ہی نہیں I'm sorry میں دنیا کو بچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتی پر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ مجھے تھوڑی سی جلن ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا کہ تم نے بنا دیا ہے دنیا کا سب سے مہان بینڈ سچ کہوں تو میں اصل میں ایک ڈاکٹری بننا چاہتا ہوں سچی ہاں ایک ڈاکٹر جس کا بینڈ بھی ہو یہ ہوئی نا بات مجھے تھا مجھے تھا موسیقی